چکن روست بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے آپ بھی اس طرح سے بنائیں میری ریسپی کو فالو کرنا میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ بھی اس طرح سے بنا کے دیکھیں بہت یمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم چکن روست بنائیں گے اور اس پہ میں نے اٹھی ہوئی لال میرچ اور نمک لگا کے اس کو رکھا ہوا تھا اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے پہلے میں نے اس کو صرف نمک میرچ لگا کے رکھا ہوا تھا اب اس میں ہم لیمو لگائیں گے جو میں چار پانچ حدد لیمو کا رس اس میں ایڈ کر دوں گی لسن اور ادھر کا پیسٹ اس کو لگا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے میرینیٹ کر لیں گے پیس ہم نے اس کے چھوٹے چھوٹے کر لیں گے اور اس طرح یہ چھوٹے پیس میں بڑا اچھا چکن روست بنتا ہے اچھا سا بہت ٹیسٹی بناوں گی اب اس کو ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھا پونہ گلٹا رکھ دیں گے اور اس کا بیٹر تیار کر لیں گے ہم نے چکن کو بھی نمک لگایا ہوا تھا ادھا تیلو دہی ہے اور اس میں ایک ٹیسپون نمک کا ایڈ کر لوں گی اور سوکھا دنیا پاورڈر ایک ٹیسپون ایک ٹیسپون زیرہ پاورڈر ایک ٹیسپون سابت زیرہ ٹیسپون ہم کٹیوئی لال میرچ بھی ایڈ کر لیں گے کیونکہ ہم سپائسی بنائیں گے ایک ٹیسپون لال میرچ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دہی مجھے کام لگ رہا تھا دہی میں اور ایڈ کر لوں گی اس میں مکس کر لیں گے سابت سوکھا دنیا اس طرح کر کے اس کو ایڈ کر لیں گے سوکھے دنیا سے مل نہیں آئے گی چکن کی سوکھے دنیا سے لسان ادرک سے سمیل چلی جاتی ہے دو ٹیبر سپون میں نے سوکھا دنیا ہیڈ کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چکن ہمارا میرینیٹ ہو چکا ہے پولنا گھنٹا ہو گیا ہے اس کو میرینیٹ کیے ہوئے اب ہم اس کو یہ دہی لگا دیں گے اس سے پہلے بھی میں نے چکن روز کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی تھی تندوری چکن بھی بنا کے اس کی بھی اپلوڈ کی تھی اس کی ریسپی تھوڑی میرے سے ڈلیٹ ہو گئی تھی شروع میں تندوری مسالہ لگایا تھا اس کو یہ میہود اپنے طریقے سے یہ مسالے سارے لگا رہی ہوں اور یہ بھی بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کوکنگ آئل تھوڑا سا اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ یہ روست بہت اچھا بنے گا اور اس میں میں میرینیٹ کیا ہوا چکن لگا دوں گی بسم اللہ سارا چکن اس میں ایڈ کریں گے اب ہم اس میں دہی ایڈ کریں گے بہت میں مزیدار سا چکن ہمارا پیار ہوگا پینٹالیس منٹ تک یہ بلکل ریڈی ہو جائے گا اس کو میں اب دکن در آدمی فلیم ہم تھوڑا سا تیز کر لیں گے اور اس پر دکن رکھ دیں گے جب یہ گرم ہو جائے گا تو پھر میں فلیم آئیستہ کر دوں گی یہ کتنا اچھا چکن تیار ہو رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے کھول کے دیکھیں گے اس کو بوائلہ دیں شروع چکی ہے فلیم کو سلو کر دیں گے اور اس کو پرکن بان کا سو muita چکے اب ہم اس کو کھول دیںگے واؤ ماشاءاللہ چکن بہت اچھا ریڈی ہو چکے اب ہم اسے دش اوٹ کر لیں گے کلھر دیکھیں اس کا دش اوٹ کر لیں گے آئیست اب ہم اس کو دش اوٹ کریں گے ہمارا مزیدار سا چکن خوال لیں گے اور اس کو ڈش اوٹ کریں گے لیڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو دش اوٹ کریں گے بہت ٹیسٹی چکن ریڈی ہوا ہے اور ہم ایک ساتھ چاری بوٹیوں کو نکال لیں ہماری بوٹیاں اچھی طرح سے چکن روست بہت ٹیسٹی تیار ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ میں نے کھیرے بھی کٹ لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے چٹنی بنائی ہے تو اب میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی کہ یہ کتنے مزے کا ہے چٹنی ہماری بہت مزے کی ہے اور یہ ہم ٹیسٹ کر کے بتائیں گے کہ کیسا بنائیں بسم اللہ اس کو نان روٹی چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ جو میں نے چٹنی بنائی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ چٹنی دئی بڑوں میں چٹنی چاٹ میں کھوڑوں کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے روٹی کے ساتھ میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتانے لگی ہوں کیونکہ ہمارے کرتے ہو ابھی بوائل چاول نہیں ہے بوائل چاولوں کے ساتھ آپ کو بریانی بھی بنا سکتے ہیں یہ ٹیسٹی بنائے اور یہ چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور امی آپ کو ایک وقت بتاؤں گی کہ کسی دنیا مطلب بنا اتنا ٹیسٹی بنائے آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں اور کھائیں بہت یمی ہے امید ہے کہ آپ کو میری ساری ویڈیو پسند آتی ہوں گی میں بہت محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں یہ ہماری چٹنی بھی بہت کھٹی اور مزے کی بنی ہے اس کے ساتھ یہ چکن بہت ہی ٹیسٹی ہے اب نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ